جسٹیس علی اکبر قریشی کا تمام وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بحال کرنے کا حکوم عدالت نے وارٹر فیلٹریشن بحال کے کیس پر میئر لاہور کو کل طلب کر لیا ہے اس حوالے سے مزید افصیلہ جانیں گے محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق بتائے گا کیا حکوم جاری کیا گیا جب بالکل آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس علی اکبر قریشی نے پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق بڑے احکامات جاری کیے ہیں جن میں پنجاب بھر کے جو سرویس ٹیشنز ہیں ان کو آٹومیڈک سسٹم پر منتقل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں اس وقت ایم ڈی واسا ہمارے سے مدود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق جو اقدامات دیئے گئے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ عدیلیا کے جو اقدامات ہیں پانی کی تحفظ کے لیے اور پانی کی ٹریٹمنٹ کے لیے اور کفائت کے لیے یہ بہت ہی زیادہ یوزفل ہیں اور ہماری نیکس جنریشنوں کے یہ کام آئیں گے اس میں وضو کا پانی ری سیکلنگ کرنے کے احکامات ہیں جو کہ ہم نے ایک جوہر ٹاؤن میں مچد نمرا میں ایک نمونے کے طور پر کر بھی لیا ہے واسا نے سرویس ٹیشن جتنے بھی ہیں پورے صوبے میں ان کو سیل کیا جائے گا جب تک وہ اس کی انڈر ٹیکنگیں دیں گے اور مخصوص مدد دی جائے گی جس طوران وہ ری سیکلنگ پلانٹ یا میکنائز واشنگ پلانٹ نہیں لگائیں گے کیونکہ اس وقت پینے والے پانی سے چار سو لیٹر میں ایک گاڑی دول رہی ہے جو کہ خاصا زیاہ ہے اور یہ ایک طرح سے بڑے بروقت یہ کاروائی ہوئی ہے مجھے سار واتر فیلٹریشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا واتر فیلٹریشن میں کوٹ کو اگاہ کیا گیا ہے کہ تین اداروں نے واتر فیلٹریشن پلانٹ لاہور کی ہاتھ تک لگائے ہوئے ہیں ایک واسا ہے جس میں تمام کے تمام پلانٹس کو اسکارڈا سسٹم سے منسلک کر کے ہم منٹر کر رہے ہیں ان میں ایک یا دو روزانہ خراب ہوتے ہیں اور روزانہ وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایک جو ٹی ایم اے نے جو لگائے تھے ان میں کچھ خرابی پائی گئی ہے تو اس میں واسا نے پیشکش کی ہے کہ ہم ان کو ٹیک آور کر لیں گے بشرتے کہ ان کو پہلے چالو حالت میں کیا جائے تو لہٰذا وہ ایم سی ایل سے اس وارے میں پوچھیں گے اور جب وہ اس کو اس لیول پر لے آئیں گے کہ وہ چالو حالت میں آگئے پھر واسا ان کو بھی ٹیک آور کر لے گا جب بلکل ہمارے صرف موجود تھے ایم ڈی واسا زاہد عزیز اور انہوں نے یہ کہا کہ عدالتی حکم پر منوان عمل کیا جائے گا اور پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق جو حکمات عدالت نے جاری کیے ہیں اس حوالے سے عدالتی حکمات پر عمل درمت کر کے آئندہ سمات پر ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی شکریہ محمد شواک